بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو اشت نیوبسس آکسیگونا کے بارے امتاؤں گا یہ ایک فلاورنگ پلانٹ ہے جس پر فلاور ایک لمبی ڈیوب کے اند پر لگتا ہے اس کے پر بائٹ کلر کے فلاورنگ ہوتی ہے اور بھیمی دیمی اور بھوٹ ہی اچھی قسم کی کشکوش سے آگا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلاور اس کا بننے والا ہے اب یہ تقریباً چار سے پانچ دن میں کمپلیٹ فلاور تیار ہو جائے گا اس کا عام طور پر اس پلانٹ کے جو فلاور ہیں وہ شام کو کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگلے دن دوپہر کے وقت تک کھلتے ہیں اور اس کے بعد مرجانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں سے اس کے پولینیشن کے طریقے سے پھر اس کے سیٹ بھی حاصل کیا جا سکتے ہیں اسے اطلاع سے اگر اس کے لئے سن لائٹ کی بات کی جائے تو اسے فل سن لائٹ ریکوائر ہے فل سن لائٹ میں اس کی گروہ اچھی ہوتی ہے یا پھر اسے لائٹ شیڈ میں آپ رکھیں وہاں پر اس کی گروہ سب سے اچھی ہوتی ہے اس پلانٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سٹرونگ ہیٹ میں بھی گروہ کر لیتا ہے اور مائنس تس ڈگری سینٹیگریڈ کی ٹمپریچر تک بھی یہ ایزلی سروائیو کر لیتا ہے یہ ایک آؤٹ ڈور پلانٹ ہے اور یہ سہرائی آب و ہوا اور خوشک انوارمنٹ میں اچھی گروہ کرتا ہے اس لئے اسے کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اسے زیادہ پانی دیں گے تو روٹ روٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو پلانٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا اگر اس کی سوائل کی بات کریں تو اسے ویل ڈرین اور لائٹ سوائل کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ لائٹ سوائل ہے فلاورنگ کی بات کی جائے تو پلوری کے مہینے سے اگر ستمبر تک اس کے اوپر مسلسل فلاورنگ ہوتی رہتی ہے ایک فلاور کھلتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا پہ تیسرا اور بعض دوبار دو سے تین فلاور جائے ہیں وہ سیم ٹائم پر اس پلانٹ کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے جو پھول ہیں اس کی جو لائف ہے وہ صرف ایک دن ہے ایک دن کے بعد یہ پھول مرچھا کے ختم ہو جاتے ہیں اگر اس پلانٹ کے لئے فرٹیلائزر کے بعد کی جائے تو یہ بکھات اس کو دی جاتی ہے وہ دو سے تین دانے ایک بارڈ میں آپ ڈال سکتے ہیں اور تقریباً ایک مہینے کے بعد اسے دوبارہ سے آپ نے دوھرانا ہے دو سے تین دانے پھر اس میں ڈال میں اور اسے آپ کے پاکی گروہ اچھی ہوئی دوسرا یہ ہے کہ اس پلانٹ پر پب جو ہیں وہ بہتی زیادہ اور تیزی سے گروہ ہوتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ یہ پب ہیں اس کے اور کچھ پب جو ہیں وہ گروہ کی ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور پلانٹ جس پر اس کے بہت زیادہ پبز لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جسے ایک ہی پلانٹ پر کتنے زیادہ پبز لگے ہوئے ہیں یہ پبز سے بھر جاتا ہے اس طرح یہ بہت ہی تیزی سے پروڈیوز کرنے والا پلانٹ بھی ہے اور اس کے اوپر پلاورنگ بھی بہت اچھی آتی ہے اور اس کے گروہ بھی بہت تیزی سے ہوتی ہے یعنی یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریب ان چھے سے ساتھ مہینے کا ہوگا اور اس پلانٹ کی جو گروہت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو میں امید کرتا ہوں اس نوپسزو اکسیکون پر بنی ہوئی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا کوئی پویسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ